آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا سنیت اتحاد کانسل سے پارلیمانی اتحاد کا اعلان کر دیا گیا ہے وفاق حیبر پختون کا اور پنجاب میں اتحاد کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹو آئے ایم ڈیو ایم اور سنیت اتحاد کانسل کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس بیریسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ اتحاد کا فیصلہ اتفاق کے رائے سے کیا گیا ہے الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ ہمیں مخصوص نشستے الارٹ کی جائیں عمر ایوب کا کہنا تھا کہ پی ٹو آئے کے ساتھ دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے ہم کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں چاہتے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی گفتگو کی ہے آپ دیکھئے جو بھی وہ ذکر کر رہے ہیں لیکن میں ان کو کنفائن کر رہا ہوں کہ دیکھو ہمیں ایک سٹرگل میں تو ایک ساتھ ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دانلی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے باقی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ہر ایک اپنا بیانیاں ہوتا ہے وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیانی سے اگری کر کے آگے بڑھے تو مولانا صاحب کا رائٹ ہے اگر وہ کہتا ہے کسی سے اس کا شکوا ہے لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ جس طرح یہ تناظر میں گئے تھے کہ آپ اس اس میٹر میں آپ آگے ساتھ لے جائیں باقی جو لوگ خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں اور جو پھر اس کانفرنس کر چکے ہیں وہ ہم اس وقت ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے لیکن پاکستان تحریک انصاف وہ اپنے عوام اور ورکر اور سپورٹر کی نیت کو اور طریقے کو اور ان کے سنٹیمنٹ کو دیکھتی ہے تو ہمارے پارٹی الحمدللہ پہلے بھی سٹرگل کرتی گی اور آئندہ بھی سٹرگل کرتی رہے گی سب نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑے گا وہ اکیل آ رہے ہیں کہ جتنے ساتھی ہیں ان کے ساتھ وہ بات بھی کریں گے اور عمران خان صاحب باہر بھی آئیں گے کنسنسز ہوا ہے ہمارا آپس میں بیٹھ کر اور اس میں خان صاحب نے ان کو بھی ریجیکٹ نہیں کیا ٹھیک ہے ہم بیٹھے ہیں بات ہوئی ہے اور یہ بیسٹ اپشن تھا اور ہم سب نے ملکر اڈاپٹ کیا اور پاکستان کیلئے بہت بہتر ہو گیا